سبھی کو رادے رادے جیسری کشنا کیسے ہو آپ آئی ہو آپ سبھی ٹھیک ہوں گے ونٹر سیوہ لالا کی میں کیسے کرتی ہوں موننگ روٹین آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو لالا کو میں نے گنونے پانی سے سنان کرا دیا ہے اب ہم کریں گے لالا کی اتر کی مساج اور بس انہی باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے سردی میں گرمی میں ہم نے کیسے پانی سے لالا کو سنان کرانا ہوتا ہے سیوہ لالا کی سیمی ہوتی ہے تو ہم نے سردیوں میں گنگونے پانی سے ہی سنان کرانا ہوتا ہے کئی کئی کیا ہوتی ہے کہ بھی زیادہ سردی ہے تو ہم نہیں کرائیں گے لالا کو سنان دیکھو ڈیلی ویج سنان ہم نے لالا کو کرانا چاہیے ایک دن بھی ٹال ایسی نہیں ہونے چاہیے کہ ہمیں لالا کو سنان نہیں کروایا آج تک میرا یہ ریکوڈ ہے میں نے لالا کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میرے لالا کو سنان نہیں کروایا چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو چاہے کچھ بھی ہو تو لالا کو ہم نے جرور سے جرور سنان کرانا ہوتا ہے کئی ہم بھار جاتے ہیں جیسے ورندہ ون گئے یا پھر اوری درودر گئے تب بھی میرے لالا کو میں جرور سے جرور سنان کراتی ہوں اپنا جو بھی ہوتا ہے لالا کی برتن ہوتے ہیں پوشاک ہوتی سنگار کا سمان ہوتا ہے میں ساتھ میں رکھتی ہوں تو میں لالا کا سنگار سیوا سنان سب کراتی ہوں ہاں یہ کہتی ہوں دیا نہیں لگ پاتا ہے کوئی بات نہیں من سے اور بھاو کی ہوتی ہے پوجا لیکن سنان ہم نے لالا کو جرور کرانا چاہے پوشاک ہم نے جرور چینج کرنے چاہے بھلائی آرتی پوجا نہ ہو پائے لیکن سنگار اور سنان سب سے زیادہ ضروری ہے پوشاک جرور چینج کرانے چاہے ہمیں لالا کو کہیں جب جاتے ہیں ایک رات کے لیے دو رات کے لیے تو ہم نے لالا کو سیوا دے دی ہے اتر کی اور جیسے ہم گرمیوں میں دو ٹیم لالا کو اتر کی سیوا دیتے ہیں تو ونٹر میں ہمیں لالا کو ایک ٹیم جرور سے جرور سیوا دینے چاہیے اور کیسر کا اتر تھا یہ تو کیسر آپ کو پتہ یہ گرم ہوتا ہے تاکہ لالا کو تھنڈ نال لگے بالکل بھی اور یہ ہم نے گرم پوشاک پہنائی ہے لالا کو ابھی سردی اچھی خاصی شٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم نے گرم پوشاک نکال لیا ہے لالا کی میں نے اور جو گرمی کی جو پوشاک تھی سمرکی وہ میں نے ساری رکھ دی ہے لالا کی ابھی یہی پہنائیں گے ہم لالا کو اور یہ دیکھو میں نے باسوری دے دی ہے مور پنکھ لگا دیا ہے اور لالا کو چندن کا تلک لگا دیا ہے اب لگائیں گے ہم لالا کو بندی اورنج کلر کی اور میرا لالا اتنا سندر لگے گا اور یہ سنگار جب لالا کا ہوتا نہیں اتنا پیارا اتنا سندر لگتا ہے بھلے سنگار بھی نہ کرو تب بھی بہت سندر لگتا ہے لالا کا کوئی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی سبد ہی نہیں ہے لالا کا سندرتہ کے لئے تو ہم نے بس لالا کو لیکویڈ والی جو لپشٹک ہوتی ہے وہ لگا دیں گے اور ہم بھرندہ بن گئے تھے تب لالا کا ہم نے سنگار کروایا تھا لیکن لپشٹک تھی نہ وہ اتر گئی تھی تو ہمیں جو گھر پہ ہے لے کے آئے تھے ہم لالا کیلئے الگ سے مندر میں ہی رہتی ہے تو ہم یہ لگا دیں گے اور سیسا جرور دکھائیں گے تاکہ پتا چلے لالا کو میں کتنا سندر لگ رہا ہوں تو سیسا ہم جو سنگار کرتے ہیں لالا کا سنان ہوتا ہے تو ہم نے جرور سے جرور دکھانا چاہیے لالا کو سیسا تو سیسا ہم نے دکھا دیا ہے اور یہ دیکھیں میرے لالا کتنا سندر لگ رہا ہے اور ایک ماں کے ایک بھاؤ ہوتے ہیں ہم جیسے اپنے بچوں کی سیوہ کرتے ہیں بچوں کا سنان کھلانا پھلانا اسی پرکار سے ہم نے اپنے لالا کی سیوہ کرنے ہوتی ہے ایک بھگت اپنے اپنے ایک الگ الگ بھاؤ ہوتا ہے کوئی بھگوان کی روپ میں پوجا کرتا ہے لالا کی کوئی بیٹے کے روپ میں پوجا کرتا ہے کوئی بھائی کے روپ میں کسکا کے روپ میں جیسا بھاؤ ہوتا ہے بھگوان ویسا ہی بھاؤ ویسا ہی پوجہ لے لیتے ہیں اور میں اپنے بیٹے کے روپ میں لالا کی سیوا کرتی ہوں تو میں نے پیچھے بھی ویڈیو میں بتایا ہوگا تو اسی پرکار سے ہم نے بھاؤ رکھنے چاہیے اور ساری باتوں کا پوری پورا دھیان رکھنا چاہیے لالا کا تو ہم نے دھوپ دیپ پر جو لیت کر لی ہے اب ہم کریں گے لالا کی آرتی پہلے گنپتی پپا کی آرتی کریں گے اس کے بعد بھی لالا کی آرتی کریں گے جب بھی کوئی آرتی ہوتی ہے تو بھگوان گنپتی پپا کی آرتی ہوتی ہے پہلے اس کے بعد میں پھر بعد میں آرتی ہوتی ہے جیسے بھگوان سنکر کی ہے جو بھی آپ جس کو بھی مانتے ہو تو اسی حساب سے آرتی کی جاتی ہے تو لالا کی میں نے آرتی کر دی ہے آرتی میں نے دے دی ہے پوری آرتی میں نے نہیں دکھائی آرتی بہت بڑی تھی تو ویڈیو پوچھتا لنبا ہو جاتا تو بسے اب ہم سات بار لالا کی نجر جھاڑیں گی کہتے ہیں نا کہ ماں ماں ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ہم من میں کہ کہیں میرے بیٹے کو نجر نہ لگ جائے میرے بچوں کو نجر نہ لگ جائے جیسے بچے رونے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ ہو جاتا کہ کئی کچھ ہو نہ گیا ہو کئی نجر نہ لگ گئی ہو بس اس حساب سے ہم پھر نجر اتارتے ہیں تو ہم نے اپنے لالا کی بھی نجر جرور ہوتانے چاہیے اور جو پانی تھا وہ اپنے پر خود پر چڑکاؤں کریں گے پورے گھر میں چڑکاؤں کریں گے میں نے نجر کے لیے ہی لے کے آئی تھی یہ والا جو سنگ ہیں اور ہم گھر پہ جب گئے تھے نا تو میں نے لالا کے لیے بہت ساری سوپنگ کی تھی اور جو سمان لے کے آئے تھے ہم لالا کے لیے تو میں آپ کے ساتھ میں جرور شیئر کروں گی وہ میں نے ولوک نہیں بنایا تھا تو میں سوچ رہی ہوں بناوں وہ ولوک ہی کوئی ایسی چیزیں ہو جاتے ہیں فاکہ آپ کو بھی کچھ کام آ جائے آپ بھی لالا کی سیوہ کرتے ہو تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ہی ونٹ مل جائے تو میں جرور شیئر کروں گی ایک تو میں لالا کے لیے ایسا ملے ریجائی بھی اور جیسے جو گدہ ہوتا وہ بھی ایک ہی ساتھ میں ہے الگ سے اڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتے اس میں تو بھو جادہ یونک لگا میں وہ لے کے آئی تھی اب ہم لالا کو گرم دودھ اور خجور کا بھوگ لگائیں گی بس ہم نے ونٹر میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے لالا کو کیسے پانی سے سنان کرانا ہے کن چیزوں کا بھوگ لگانا ہے تو زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو ہم نے گرم چیزوں کا ہی بھوگ لگانا چاہیے لالا کو جیسے ہم کھانا بناتے ہیں دن میں جیسے راج بھوگ لگتا ہے تو ہم نے گنگنے سے کھانے کا ہی بھوگ لگانا چاہیے تو خجور آپ کو پتہ ہی ہے گرم ہوتا ہے اور دودھ بھی گرم ہوتا ہے تو ہم نے دودھ اور خجور کا ہم بھوگ لگائیں گے لالا کو دودھ پیے گا لالا اور خجور کھائے گا تاکہ لالا کو گرمات رہے بھار سے بھی اور اندر سے بھی اور مندر کا ایک پٹ ہوتا ہے میں وہ بند کر کے رکھتی ہوں تاکہ لالا کی طرف سردی نہ جائے ایک کھولہ رکھتی ہوں تاکہ ہم لالا کو اچھی سے دیکھ سکے جاک سکے کام کرتے رہتے ہیں اور جاکتے رہتے ہیں لالا کو لالا کیا کر رہا ہے تو بس یہی بھاؤ ہوتا ہے بھاؤ کی ہی پوجہ ہوتی ہے اور یہی دیکھتے ہیں بھگوان میرے لیے کتنا ٹائم نکالتا ہے میرا بھگتی اور کیسے میری پوجہ کرتا ہے دیکھو پوجہ چاہیے آپ پانچ منٹ میں کر لو اور چاہیے پوجہ آپ ایک گھنٹے میں کر لو ہے نا وہ اپنے خود پر ڈپینٹ ہوتا ہے بھگوان سنکر کو بھی میں نے بھوگ لگا دیا درشتی ہوگی اور ہم نے مندر کے پٹ بند کر دیا اور یہ جو کپڑا لگایا ہے میں نے اس میں سیسا ہے تو الگ سے دیکھتا ہے لالا اندر بیٹھا ہوا تو ہم یہ کپڑا لگا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کیفی لالا دیکھتا نہیں ہے آرام سے پھر بھوگ لگا لیتا ہے لالا تو اس وجہ سے اسی پرکار سے ہم نے بھوگ لگانا چاہیے مندر کے پٹ جرور بند کرنے چاہیے اگر مندر نہیں ہے ویسے ہے تو ہم کوئی پردہ وغیرہ لے لے پردہ لگا دے جرور بھی جب لالا بھوگ لگائے تو بھوگ لالا وہ لگ گیا ہے اب ہم حلقہ سبس کلہ کرا دیں گے اور فی لالا کا مو پوچھ دیں گے آج سے پوچھ دیتی ہوں میں تو الگ سے کوئی رومال وغیرہ نہیں رکھتی ہوں تو آج سے ہی پوچھ دیتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کا پوچھتے ہیں میں اسی پرکار سے تو بس انہیں چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہوتا ہے اور یہ صبح کی پوجہ ہے لالا کی پورے دن کی پوجہ نہیں دکھائی ہے دنچریہ میں نے صبح میں کیسے پوجہ کرتی ہوں پورا دن کی بھی دنچریہ جرور لے کے آؤں گی میں تو کبھی نائٹ کبھی وہ لوگ ڈال لوں گی تو بس بھوگ لالا کو لگ گیا تھا بھگوان سنکر کو تو ہم نے بس بھوگ اٹھا لیا ہے اور لالا کیا پچھے سے درسن کر لیجئے اور سبھی چیزیں لالا نے چنکہ تو یہ ہی ہے ہماری پوجہ اور سیوہ کیسے لگی ویڈیو سبھی کو رادے رادے جیسری کشنا